اوم شانتی بھگوٹ گیتہ میں پرماتمہ کے پچھلے پانچ ہزار برش پہلے کے جو عشوری کرتب پرماتمہ نے کیا ادھرم کا وناش کر کے صد دھرم کی نئی دنیا کی پنہ ستاپنا کی اس کا سنکیت ایک شلوک میں بتایا گیا ہے کہ جب جب دھرم کی گلانی ہو جاتی ہے تب تب میں پرماتمہ آ کر کے ادھرم کا وناش اور صد دھرم کی پنہ ستاپنا کرتا ہوں اب یہ جو دھرم کی گلانی شبت کہا گیا ہے تو سب جانتے ہیں کہ دھرم کی گلانی کا بھاو ہے ملیوں کا حراس کہ جو ملے جو مانوی ملے جو سریشت دیوی ملے تھے دیوائن کوالٹیز تھیں جن کے ادھار پر بھگوان نے دیوی سمپدہ کے نئے وشب کی ستاپنا کی تھی وہ دیرے 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 ان کا حراس ہو گیا اور اب وہ دیوی ملے جو تھے ڈیوائن کوالٹیز جو تھیں وہ بدل کر کے آسوری ابگن کے روپ میں ارتعت نیگیٹیو ویلیوز کے روپ میں پرسارت ہو گئے ہیں سارے سماج میں بیاپک ہیں جیسے ہم جانتے ہیں نمرتہ ایک بہت بڑا ملے ہے اس کا اسطحان اب ایمان نے لے لیا ہے ہم جانتے ہیں کہ سنتوش بہت بڑا گن ہے اس کا اسطحان لوب نے لے لیا ہے دیا اور کشمہ بہت بڑا گن ہے اس کا اسطحان کرود نے لے لیا ہے انہ سکتی ستیتہ اور نیائے اس کا اسطحان موہ نے لے لیا ہے جس کے ادھار پر ہم پکشپات کرتے ہیں اور پویتر درشتی ناری کا سممان اس کا استان بری نظر یا کام بریتی نے لے لیا ہے تو کہا بھی جاتا ہے کہ جہاں جہاں جس سماج میں ناری کا سممان ہوتا ہے وہاں دیوتا باس کرتے ہیں آج اس سے بالکل الٹی پرستیتی ہے کہ ناری کا اپمان ناری کا نرادر کئی پرکار کے بری نظر کے جو کارے ہوتے ہیں وہ سب کل جگ میں ہو رہے ہیں تو اب ایک پرشن سب کے مند میں آتا ہے کہ پرماتما کن مولیوں کے ادھار پر مولک مولیوں کے ادھار پر نئی دنیا ثابت کرتے ہیں جن مولیوں کو ہم آج بھی اپنے جیون میں لائیں گے تو ہم اس نرکتل وشب میں بھی اپنے آپ کو الگ پائیں گے کمل پشک کے سمان پائیں گے اور بہت ہی سکھی اور پرسند پائیں گے تو آج ہم انہی مولیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ دو ایسے مولے ہیں جن کی تلنا پرماتما سے کی جاتی ہے ویسے تو انیک مولے ہیں جیون کے سہیوگ بھی ایک مولے ہے سنتشتہ بھی ایک مولے ہے لیکن دو مولے ایسے ہیں جن کو برماتما سے برابری دی جاتی ہے اور وہ ہیں ست اور پریم آپ نے کئی جگہ سلوگن لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے ٹرُث ایز گوڈ لَو ایز گوڈ یعنی ست ہی بھگوان ہے اور پریم ہی بھگوان ہے پرماتما تو انیک گنوں کے ساغر ہیں لیکن ان میں سے ایسے یہ دو گن جن کو پرماتما سے برابری دے دی گئی کہ پریم ہی پرماتما ہے ست ہی پرماتما ہے تو یہ دو جو سب سے بڑے مولے ہیں انہی کے ادھار پر پرماتما پرانی دنیا کو نئی میں بدل دیتے ہیں سب ہی مولیوں کی پنرستہ اپنا کر دیتے ہیں کیونکہ جیسے اب گن جو ہوتے ہیں ایک اب گن آتا ہے تو وید فیملی آتا ہے اس کے ساتھ باقی اب گن آپ پہ آ جائیں گے کسی ویکتی میں کرود ہوگا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ابیمان بھی ہوگا اس کے اندر لوب بھی ہوگا تو اسی پرکار سے یہ دو مولے ان کی فیملی میں سارے ہی دیوی مولے دیوی گن آ جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ستھ اب کہا گیا ہے ستھ ہی پرماتما ہے پرماتما ستھ ہے اب یہ ستھ کیا چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرماتما نے ہم کو بتایا ہے اور عام طور پر لوگ اس کو بدی سے سمجھتے بھی ہیں کہ ستھ وہ چیز ہوتی ہے جس کا ناش نہیں ہوتا ستھ صدا رہتا ہے اسی لئے کہاوت ہے کہ ستھ کی ناؤ ڈول سکتی ہے ڈوب نہیں سکتی ستھ کیونکہ ابناشی ہے اور پرماتما نے ہم کو سب سے پہلے بھگوت گیتہ کے بھگوان نے جو پہلا گیان کا پہلا پاٹ پڑایا وہ یہی تھا کہ تم اپنے اندر دیکھو تم جیو آتما ہو شریر دھاری ہو تمہارے اندر ستھ کیا ہے اور بناشی کیا ہے تو بھگوان نے کہا آتما ستھ ہے آتما شاشوت ہے آتما ابناشی ہے آتما کا کبھی ناش نہیں ہو سکتا تلوار آتما کو کاٹ نہیں سکتی جل میں آتما ڈوب نہیں سکتی تو ارثات پرماتما نے ہمیں ستھ کا گیان دیا کہ تم سب جتنے بھی آتمایں ہو جیو آتمایں ہو ان کے اندر ستھ ہے آتما اور کیونکہ پرماتما بھی ستھ ہے تو پرماتما کہتے ہیں کہ مجھے ستھ سے میں بھی انادی ابناشی ہوں اگر آپ نے میرے ساتھ سمندھ جوڑنا ہے اور واستہ میں میرا سمندھ آپ کے ساتھ ہے ہی پرماتما کی ابناشی سنتان آتما کا رکھ میں اب ستھ کے لاب کیا ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ستھ کبھی بدلتا نہیں ہے ستھ ستھ ہی رہتا ہے اس کے اردگرد جتنا بھی ستھ جوڑ دیا جائے لیکن ستھ پھر بھی ستھ ہی رہتا ہے ستھ جو تھا بھی جو ہے بھی جو رہے گا بھی اس کو ستھ کرتے ہیں دوسری بات ستھ میں نربھائتا ہوتی ہے ستھ کو کوئی بھائی نہیں ہوتا کیونکہ ستھ کو کوئی ایسی چیز ستھ کے اندر ہوتے ہی نہیں ہے جس کے کارن سے ستھ کو کچھ چھپانا پڑے تو ستھ وقتی جو ہوتا ہے ستھ کے لئے کہا گیا ہے سویم صدھ کہ ستھ کو ثابت کرنے کی اوشکتانی ہوتی جھوٹ کو آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے پھر ستھ میں نیائے ہوتا ہے ستھ میں پکشپات نہیں ہوتا کیونکہ ستھ ہی ہے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ موٹی اور پتھر تو موٹی اور پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے کہ موٹی ستھ ہوتے ہیں ہنس موٹی چکتا ہے ارثات نہ تو ستھ میں بھے ہوتا ہے نہ ستھ میں پکشپات ہوتا ہے تو ستھ نیائے کاری ہوتا ہے اور ستھ نیارہ اور پیارہ ہوتا ہے کہ ستھ کسی چیز میں لپت نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ ستھ ستھ کو آکرشت کرتا ہے اس لیے ستھ کے ادھار پر کوئی بھی چیز کی جائے گی تو اس کا حل سب کے لیے سکھدائی ہوگا تو ستھ کو چینج کرنے سے پریشانی ہوتی ہے ستھ کے اندر پیور ستھ کے اندر مکسچر نہیں ہو سکتا اگر آپ کسی ستھ کے اندر ذرا سا بھی کسی پرکار کا ایڈلٹریشن کریں گے یا ستھ کو ڈلوشن کریں گے تو وہ ستھ نہیں رہے گا تو یہ ستھ کی پریباشہ ہے تو آج لوگ مان لو ڈرتے ہیں کسی چیز سے مرتیو سے ڈرتے ہیں کسی چیز کے لاؤس سے ڈرتے ہیں وہ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے ستھ سروب کا پریشہ نہیں ہے کیونکہ اگر ستھ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا سب کچھ آپ کو آٹومیٹیکلی صدا ملے گا ہی ملے گا ستھ کو کبھی دکھ نہیں ہو سکتا ستھ کسی سے بہن ہی کھا سکتا ستھ پریشان نہیں ہو سکتا ستھ کے اندر کنفیوزن نہیں آ سکتا ستھ کی سرکشہ آپ پہ ہی ہوتی ہے اس لیے پرماتمہ کہتے ہیں کہ میں جو نئی دنیا کی استحفنہ کرتا ہوں وہ ستھ کے ادھار سے کرتا ہوں اس لیے اس کا نام ستھ یگ ہے اب ستھ یگ کے اندر ستھ ہی ستھ ہے اس لیے ہر چیز ستھ کو سار بھی کہتے ہیں اس میں سار ہے تو ستھ ہے اسار ہے تو اس میں ستھ نکل چکا ہے کھوکھلا ہو گیا ہے تو ستھ کی دنیا ستھ یکسار یکس اس میں ہر چیز کوئی بھی ایسی بستو نہیں ہے جس میں کسی کو کبھی بھی انشتتہ ہو جو سمیں سے پہلے بگڑ جائے سمیں سے پہلے نشت ہو جائے وہاں اکال مرتیو بھی نہیں ہوتی نہ کوئی روگ آتا ہے نہ کوئی چیز ٹوٹتی ہے نہ کوئی ویرت جاتا ہے اسی لیے اس کو امر لوگ کہا جاتا ہے ستھ امر ہوتا ہے کیونکہ ستھ مرتیو کو پرابت نہیں ہوتا ہے تو ایک ویلیو جو پرگوان جس کے ادھار پر کے نئی دنیا ستھاپت کرتے ہیں وہ ستھ ہے ستھ ستھ کو ہی اکرشت کرتا ہے اور ستھ میں سب کچھ جس کا ستھ میں سب کچھ انٹرنلائز ہوتا ہے اس کو باہر کے کسی چیز کے ادھار کی بھی ہوشکتہ نہیں ہوتی نیرہ ادھار ہوتا ہے تو ستھ شاشوت ہوتا ہے ستھ نیرہ ادھار ہوتا ہے ستھ نربھے ہوتا ہے ستھ نشپکش ہوتا ہے اور اسی لئے ستھ کا اکرشت کرم کرتا ہے سرشت بولتا ہے سرشت بہوار کرتا ہے بھلا ہی سوچتا ہے اس کے بچن بھی ستھ ہوتے ہیں جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے سدھ ہوتا ہے سدھ پرش ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے ستھ بچن مہاراج دوسری بات ہے پریم لب اب یہ جو پریم ہے پریم کا ادھار ستھ ہے اگر پریم کا ادھار ستھ نہیں ہے تو پریم جھوٹا ہے کیونکہ ستھ کے اندر پکشپات نہیں ہے تو اگر ستھ پر ادھارت پریم ہے اس میں سوارت نہیں ہوگا نہیں تو جس کو ہم پریم کہتے ہیں باسطہ میں وہ موہ کا روپ ہے پریم کو ایک بہت بڑا گن گنا گیا ہے بھگوان کو پریم سے تلنا کی گئی ہے پرماتما پریم کا ساگر ہے اور گیت گاتے ہیں لوگ کہ تُو پیار کا ساگر ہے تیری ایک بوند کے ہم پیاسے ہیں تو آپ سوچئے کہ کیسا وہ پیار اور کیسا دوسرا جس کو ہم سوارت یکت موہ کہتے ہیں پیار نام اس کا دیتے ہیں پیار پیار دھن سے پیار شریر سے پیار بستوں سے نام اس کو پیار دیتے ہیں اب کوئی کہے گا کہ آخر ہمیں سچا پیار ست پیار اور جھوٹا پیار جس کو ہم موہ کا روپ سوارت کا پیار اس میں فرق کیا ہے تو فرق یہ ہے کہ جو سچا پریم ہوتا ہے اس میں سدا دینے کی بھاونہ رہتی ہے سچے پریم والا دے کے دینا چاہتا ہے اور جھوٹے پریم والا لینا چاہتا ہے اگر آپ گوھر سے کسی کو چیک کریں گے کہ یہ پیار جو ہے کہاں تک بیسٹ ہے سوارت کہاں تک ہے سچا کہاں تک ہے تو سچے پریم میں دینے کی بھاونہ ہوتی ہے جتنا دے سکے دینے کی اچھا ہوتی ہے اور سوارت والے پریم میں یا جس کو ہم موہ کہتے ہیں اس میں لینے کی اچھا ہوتی ہے میں لے لوں جو ہی ملنا بند ہوا پریم ختم اس لیے سچے پریم کو روحانی پیار کہا جاتا ہے ابناشی پیار کہا جاتا ہے ایور لاسٹنگ کیونکہ دوسرا پیار تو سوارت ختم ہوا پیار ختم ہوا لیکن روح آتما جو ہم نے کہا ست ہے انادی وناشی ہے جو تھی بھی ہے بھی رہے گی بھی تو اسی آتمک روپ کا جو پیار ہوگا وہ سچا ہوگا اور وناشی نہیں ہوگا وہ ابناشی ہوگا اور آتمک روپ کا پیار پیار بڑھاتا ہے اور سوارت کا پیار مطلب کا ہوتا ہے وہ بہت جلدی گھرنا میں بھی بدل جاتا ہے روحانی پیار صدا پیار ہی رہتا ہے اس لیے پرماتما سے لوگ پیار مانگتے ہیں کہتے ہیں ہمیں سب کچھ ہے پر ہمارے سچا پیار نہیں ہے تو بھگوان کہتا ہے سچے پیار کے لیے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو بھی آتمہ ماننا پڑے گا کیونکہ شریر جو ہے شریر تو بچپن میں بھی آتا ہے یوہ بھی آتا ہے بڑاپے میں بھی آتا ہے کل جوگی شریر ہے بیمار بھی ہو جاتا ہے آج آپ دیکھیں گے کہ جیسے کرونا وارس پھیلا ہوا ہے سماج کے اندر تو بیقتی ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہیں آنا چاہتے کہاں کا پیار ہے اور بیقتی کسی کے اپنے سکے سمندی کو کرونا وارس ہو جائے تو اس سے اتنا اس کو دور پھینکنا چاہتے ہیں اس سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پیار تو کہاں رہا اس سے پتہ لگتا ہے کیونکہ یہ وناشی چیزیں ہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں روحانی پیار میں خوشبو ہوتی ہے اس میں دیوی گنوں کی سگند ہوتی ہے اور وہ پیار سخدائی ہوتا ہے اور وہ پیار صدا رہتا ہے تو پرماتمہ پیار سے نئی دنیا بناتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے گن اور ایک ہوتا ہے شکتی شکتی کے ادھار پر گن پیدا ہوتا ہے اس لیے جب کمزور کوئی ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شکتی دھارن کر اس وقت تجھے شکتی کی ضرورت ہے شکتی پہ شکتی پہ زور دیا جاتا ہے گن کو نہیں دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی مریض ہے تو مریض کو جو خوراک دی جاتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس خوراک کے اندر شکتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا یہ خوراک ٹیسٹ والی ہے سواد والی ہے اس کا رنگ روپ اچھا ہے نہیں وہ گن ہے تو اس لیے جیسے پیڑ ہوتا ہے تو پیڑ کے اندر شکتی ہوتی ہے جس کے دھار پر وہ فل پیدا کرتا ہے ہم دیکھیں گے سڑک کے کنارے پھل دار پیڑ کھڑے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں جب اس کا موسم آتا ہے تو پھل روپی گن پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ پھل کے لیے پیڑ کو دیکھتے ہیں کیونکہ پیڑ میں تو شکتی ہے لیکن ان کو تو پھل چاہیے تو بہوار میں گن آتے ہیں لیکن اس کے پیچھے شکتی طاقت ہوتی ہے اب دیکھا جائے تو ستجو کے اندر ستجو کے اندر جب دیوتا بن جاتے ہیں کلجو کے اندر منوش آسری سنسکار والے ابگن والے ہوتے ہیں شکتی رہت ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کئی منوش کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اچھا لیکن کر نہیں پاتے ہیں ان کے اندر شکتی نہیں ہے واتا ورنی ایسا ہوتا جیسے آج لوگ سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن سچ بولنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ کلجوگ ہے اب مان لیجئے کسی نے کسی کو چوری کرتے وہ دیکھ لیا پولیس آکے پوچھتی ہے جو کوئی دوسرا پوچھتا ہے تم نے اس کو دیکھا اب اس نے دیکھا ہے وہ سچ بتانا بھی چاہتا ہے لیکن وہ ڈرتا ہے اگر میں نے بتا دیا تو میرے پیسے شامت آ جائے گی اگر میں نے پولیس کو کہہ دیا میں نے دیکھا ہے تو مجھے تھانے میں بار بار جانا پڑے گا کچھاری میں تو لوگ آوائیڈ کرتے ہیں باتاورن ایسا اس لئے بھگوان کہتا ہے کہ جیسے کودے دان ہوتا ہے کودے دان میں آپ اچھی چیز بھی ڈالو گے تو ورثلس ہو جاتی ہے آج کی دنیا کے اندر گنوں کا ملے نہیں ہے لیکن بھگوان جب آتے ہیں وہ ستھ اور پریم کے ادھار سے نئی دنیا بناتے ہیں تو نئی دنیا میں گن ہی گن ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیوی دیوتاوں کی جو کوالیفکیشن ہم کو بتائی جاتی ہے کہ ان کوالیفکیشن سے ان یوگیتاؤں سے منوشی دیوتا بنتا ہے اس میں سرب گن سمپن آتا ہے سرب کلا سمپورن سمپورن نروکاری اور مریادہوں کا پالن کرنے مریادہ پرشوتم یعنی وہاں کے آتمایں جو ہیں دیو آتمایں جو ہیں کسی بھی مریادہ کو اولنگر نہیں کرتی اس کا بہت گہرا بھاورت ہے وہاں بھی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن اتنا ہی دیکھتی ہیں جتنا دیکھنا عوشک ہے نہ کم نہ زیادہ وہاں بھی بیکتی بھوجن کرتا ہے دیوتا بھوجن کرتے ہیں لیکن اتنا ہی کرتے ہیں ان کے اندر آٹومیٹک بدھی کے اندر ایک سسٹم بنا رہتا ہے جتنا ان کے لئے عوشک ہے نہ کم نہ زیادہ آج کی دنیا میں بھی بچے کو آپ بھوجن کرائیں گے تو بچہ اپنی لیمٹ تک بھوجن کرے گا آپ بچے کو دودھ پلائیں گے تو جتنا اس کو پینا ہوگا پی گا اگر آپ اس کو زیادہ پلانے کی کوشش کریں گے تو وہ ریزسٹ کرے گا اور بہت زیادہ پلانے کی کوشش کریں گے تو پھینک دے گا جانور بھی آج کی دنیا میں آپ کسی گائے کو چارہ کھلائی ہے تو جتنا چارہ گائے کو کھانا ہوگا ہتنا کھائے گی اس کے بعد اگر زیادہ اس کو دینے کی کوشش کریں گے تو سنگھ مارے گی دیوتا تو دیوتا تھے ان کی دنیا میں ہر چیز مریادے میں رہتی ہے تطو مریادہ میں رہتے ہیں منوش مریادہ میں رہتے ہیں اس لئے دنیا میں کہا جاتا ہے ریگولیریٹی رہتی ہے آج کی دنیا میں ایرگولیریٹی ہے لوگ رات کو سونا چاہیں گے تو سو نہیں پائیں گے صبح جاگنا چاہیں گے تو جاگ نہیں پائیں گے تو وہ جو دیوی دنیا مریادہوں کی ہے اس کے اندر پریم ایک بہت بڑا گن ہے اور پریم ایک شکتی بھی ہے تو پریم ایک ایسی چیز ہے جو ستیگ میں بھی ہوتا ہے اور ستیگ سے پہلے پیریڈ میں بھی ہوتا ہے تو پرماتمہ اسی لئے گن اور شکتی دونوں کا ملا ہوا جو روپ ہے پریم ہے اگر پریم کو یہ اثارت روپ سے پریوک کیا جائے تو بہت بڑی شکتی ہے اگر پریم کا روپ بدل دیا جائے تو وہ گن بھی نہیں رہتا جیسے کہا جاتا ہے بچے کو آپ بہت زیادہ لاد پیار کرو گے تو بگڑ جائے گا اور یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ لب اور لاک اور بیلنس رکھو نہیں تو اگر آپ بہت زیادہ سخت ہو گئے تو بھی لوگ کہنا نہیں مانتے بہت جگہ نرم ہو گئے تو بھی نہیں مانتے اس لئے بھگوان کے لئے کہا جاتا ہے کہ پرماتمہ جسٹ اینڈ کائنڈ دونوں ہیں ارثات وہ نیائے کاری بھی ہے اور دیالو بھی ہے ورنہ دنیا کے اندر اگر آپ دیالو ہیں تو نیائے سے تھوڑا کمپرومائز کریں گے اور اگر آپ نیائے کاری ہیں تو دیالو نہیں ہو سکتے تو یہ جو بارڈر لائن ہے پرماتمہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ستیتہ اور سنے پریم روحانی پریم اور روحانی ستیتہ کے ادھار پر بیکتی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اس میں لپت نہیں ہوتا جیسے کمل پھول کا مثال دیا جاتا ہے ایسے نہیں کہ کمل پھول اس کے نیچے بہت کیچڑ بہت جڑے ہوتی ہیں لیکن وہ وارٹر پروف ہوتا ہے اسی طرح سے آج کی دنیا میں ہم یا تو پریم کو زیادہ پریوک کر لیتے ہیں یا پریم سے ہٹ کر پھر ستے وادی ہو جاتے ہیں تو لوگ ہم کو اگر ہم پیور ستے وادی ہو جاتے ہیں تو لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں اگر ہم پریم روپ لے لیتے ہیں تو لوگ ہمارے سے چپڑ جاتے ہیں اس لیے یا تو ہم سوپر گلو ہو جاتے ہیں یا ہم نان سٹک ہو جاتے ہیں تو یہ جو بیلنس ہے یہ پرماتمہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ آتما روپ میں استعت ہو کر اپنے ست عبناشی روپ میں استعت ہو کر اگر ہم کرتے ہوئے کرتے ہیں تو وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمارا سریشت کرم ہوتا ہے اس کے اندر صد بھاونہ ہوتی ہے وہ سہج ہوتا ہے سرو کے لیے ہوتا ہے سبھاوک ہوتا ہے انہیں جتنے بھی ہم کرم کرتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی پرکار کی محنت ہوگی تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محبت کے راستے میں محنت نہیں ہوتی پریم ایک ایسی چیز ہے جو محنت کو غائب کر دیتی ہے اور پرماتمہ پریم کے ادھار سے ہی نئی دنیا کی استعاپنا کر دیتے ہیں پرماتمہ یوں بھی کہا جاتا ہے پوٹھی پڑ پڑ جگم ہوا پندیت بھیا نہ کوئے دھائی اکشر پریم کے پڑے سو پندیت ہوئے جیون میں کتنا بھی ویکتی گیانی دھیانی ہو اگر اس کے اندر پریم نہیں ہے تو خوکھا گیانی گنا جاتا ہے اس لئے بھگوان کہتے ہیں کہ پریم کو دھارن کرو پریم شروپ بنو پریم شروپ بننے میں ایک بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ پریم پریم ہی ہوتا ہے پریم کے اندر پھر ملاوٹ نہیں آسکتی سچا پریم ستجوگی پریم روحانی پریم سوارت تو اس میں ہوتا ہی نہیں اس کو میں دینے کا باب ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی ارثات اس میں گھرنا کی ماترہ نہیں آسکتی اگر ہم ارشاہ کرتے ہیں دویش کرتے ہیں آلسکے بس ہیں تو یا کسی بات پر ہم نرور ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں ہمیں کسی پرکار کی اکانکشائیں ہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں تو ہم سچا پریم نہیں کر سکتے ہیں اس لئے سچا پریم وہ کر سکتا ہے جس کے اندر لینے کا باب ہو ہی نہیں کیونکہ لینے کا باب آیا تو پریم سوارت میں بدل جائے گا وہ آپ کو اٹیچمنٹ کا روپ لے لے گا وہ ایک ابگن کا روپ لے لے گا جتنے دنیا کے اندر یا جتنے بھی ادھیاتمی شیطر میں جو بھی بھرمان میں چیزیں ہیں وہ وہی سچا پریم کرتی ہیں وہی دیتی ہیں جن کے اندر اپنی اچھا نہیں ہے پرماتما کو پیار کا ساگر کہا گیا اب دنیا کے اندر بھی جو ساگر ہوتا ہے تو ساگر ہمیشہ دیتا ہی ہے ساگر لیتا نہیں ہے اپنے آپ ساگر میں ندیاں آتی ہیں بھرتی ہیں لیکن ساگر کو جل کیا بشکتہ نہیں رہتی اس لئے اس کو ساگر کہا جاتا ہے اب آپ دیکھئے جیون کے اندر اگر بیختی دیکھے تو ساگر کے اندر ساری دنیا کی ندیاں کہاں کہاں سے نکلتی ہیں پہاڑوں سے نکلتی ہیں دور جگہ سے نکلتی ہیں ہر ندی کا ایک ہی لکش ہوتا ہے کہ میں جا کر ساگر سے ملوں رستے میں ندی میں لوگ باندھ باندھ دیتے ہیں ندی سے پانی نکال لیتے ہیں کھیتی کرتے ہیں اچائی آتی ہے نچائی آتی ہے لیکن ندی کا لکش ہوتا ہے میں جا کر ساگر سے ملوں کیوں ایسا ہے تو ہمیں بابا نے گیان میں سنایا ہوا ہے اس لئے ہے کہ ساگر نیچہ ہوتا ہے ساگر نیچہ ہوتا ہے تو نمر ہوتا ہے اس لئے ندی اچائی پر ہوتی ہے تو ندی ساگر میں جا کے ملتی ہے اور ندی کو اندر سے پتا ہے کہ میرے اندر جو پانی آیا ہے وہ ساگر کا ہی دیا ہوا ہے یہ بابا ہم کو سمجھایا کرتے تھے ہماری بہنوں کو کہ ندی میں پانی کہاں سے آتا ہے آخر کار پانی کا سروت ساگر ہے ساگر سے سورے کے دورہ پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے وہ جا کر پہاڑوں کے اوپر گرتا ہے برف کے روپ میں جمتا ہے پھر دھیرے دھیرے سورے کی شکتی سے پگل کر اسے ندی ملتی تو جب ندی میں آتا ہی پانی ساگر سے ہے تو ندی کا لکش کیا ہے کہ میں جا کے ساگر سے ملوں بھگوان ہمیں یہ کہتا ہے اگر تم نمر رہو گے تو تمہیں ملے گا نمرتا والے بیکتی کو سننے کی شکتی ہوتی ہے سہن کرنے کی شکتی ہوتی ہے دہریتا کی شکتی ہوتی ہے اس کو ملتا ہے جو ابھیمانی بیکتی ہوتا اپنے آپ کو اونچا گنتا ہے نہ اس میں دہریتا کی شکتی ہوتی ہے نان نمرتا کی شکتی ہوتی ہے اس لیے وہ بیکتی خالی رہتا ہے اوپر سے سمجھتا ہے میں اونچا ہوں لیکن وہ دیتا رہتا ہے دوسرے کو اس کو ملتا اندر سے کھوکڑا رہتا ہے تب بھگوان کہتے ہیں کہ پرکرتی کے نیموں کو بھی دیکھو ہر بستو اس کا جو سورس ہوتا ہے اس کی طرف جاتی ہے اب آگ کا سورس سورے ہے تو آپ دیکھیں گے آگ کبھی بھی جلائیں گے وہ اوپر کی طرف جائے گی پانی ساگر ندی پانی کا سورس ہے تو پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا اس لیے ہمارا سورس کیا ہے کہ ہم آت میں پرم دھام کی رہنے والی ہیں سچی روپ میں ہمارا سچا جو گھر ہے وہ پر لوگ ہے اس لیے کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں پر لوگ صدھار کے اور ہمارے پرم پتہ بھی اوپر رہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے کو الگ کر کے اس اوپر والے پرماتمہ کو یاد کرنا ہے اور جو ہمارا ستیس روپ ہے اور ہمارا جو پرم روحانی پرم کا سروپ ہے اس سے ہم نے پرماتمہ سے شکتی لے کر کے اسی روپ میں اس جیون میں جینا ہے اوم شانتی